ناصر نے محترم تقریباً ہر وہ پاکستانی خصوصاً انڈین جو دفاعی ساز و سامان سے دلچسپی رکھتے ہیں آپ پاکستان کے پروجیکٹ عظم کے بارے میں جان چکے ہیں مگر اکثر لوگ اسکلت فیمی کا شکار ہو چکے ہیں کہ عظم پروجیکٹ میں صحیح صرف ایک سٹیلس جیٹ ہی تیار ہو رہا ہے مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلا سبا جی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پروجیکٹ صرف فیم جنریسن فائٹر جیٹ پر ہی مستمل نہیں ہے بلکہ اس پروجیکٹ میں سٹیلس ٹیکنولوجی سلیس فائٹر ڈرون آن میٹ ایریل ویکل سام مزائل سسٹم اور کئی دوسرے ہتھیاروں کے علاوہ وہ مزائل بھی سامل ہو سکتے ہیں جن کو صرف عام بین البریازمی مزائل یعنی کہ آئی سی بی ایم بھی کہا جاتا ہے آپ کو بتاتا چنوں کہ اس پروجیکٹ کے تحت تیار کیے جانے والے مزائل انتہائی خطرناک اور محلق ترین مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے اور دنیا کا نقصہ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناصرین محترم آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو عظم تیارے کے علاوہ ایک ایسا ہتھیار کے بارے بتانے جا رہے ہیں جس کو اس پروجیکٹ کے تحت تیار کیا جا رہا ہے اور اتنی تیزی سے کام جاری ہے کہ امید ظاہر کی جاری ہے کہ اس ہتھیار کو بنانے والا دنیا کا چوتھا ملک پاکستان ہوگا انساءاللہ ناصرین محترم اگر آپ پروجیکٹ ایزن کو گور سے پڑیں گے جنہی کی ہمارے موڈ منسٹری آف ڈیفنس اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو ائر بک دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ اس لئے کئی سال پہرے منظریان پر آگئی تھی اس کے مطابق پاکستان صرف اپنا سٹیلت جنگی جہازی نہیں بنا رہا بلکہ اس کے ساتھ بہت سے دوسری ہتھیار بھی اور سٹیلت ڈرون بھی سامل ہیں جسے میل یو اے وی یو سی سی اے ایف کہا جاتا ہے اس پروجیکٹ کا مکمل ہو جانا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگا مگر آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے صرف اس ڈرون کے بارے میں کچھ ایسے خیالات بتائیں گے جس کا متعدد مہرین نے اضار کیا ہے کہ یہ ڈرون کیسا ہوگا اور پاکستان آرمی یا پھر ائر فورس اس ڈرون کو اپنے کن کن مقاصد کے لیے استعمال کر سکے گی ناصر نے محترم خیال کیا جا رہا ہے کہ پروجیکٹ اعظم کی تحت تیار کیے جانے والا یہ ڈرون ایک جاسوس ڈرون نہیں ہوگا بلکہ آرمرڈ ڈرون ہوگا اور اس وقت دنیا میں صرف چاند ایسے ممالک ہیں جو ایسے ڈرون بنا رہے ہیں جن میں امریکہ چین اور تیسرا ملک روس ہے ان ممالک نے سٹیلت فائٹر ایر گرافت کو کامیابی سے تیار کر کے نہ صرف آپریشنل کر دیا ہے بلکہ عالمی دفاعی مارکیٹ میں بھی پیس کر دیا ہے کئی ممالک کی مدد سے بنے ہوئے امریکی ایف تھرٹی فائیو کو اس وقت دنیا کے تقریبا دس ممالک استعمال کر رہے ہیں ان تین بڑے ممالک نے نہ صرف سٹیلت فائٹر ایر گرافت بنائی ہیں بلکہ سٹیلت ڈرون بنانے میں بھی کامیاب ہو سکی ہیں 2019 میں چائنہ نے اپنی سترمی انیورسری کے موقع پر اپنا سٹیلت فائٹر ڈرون منظر عام پر لائے تھا جس کو اب دنیا جی جے الیون کے نام سے جانتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک سٹیلت ڈرون بنا رہے ہیں مگر یہ سٹیلت کے ساتھ پاکستان میں کام ہو رہا ہے امید ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان کا سٹیلت ڈرون دنیا کو حیران کرنے کے لیے منظر عام پر ہوگا ماہرین کے مطابق پاکستان کا یہ ڈرون مکمل طور پر سٹیلت ہوگا اور اس کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے گا کہ نہ صرف اس ڈرون میں لگائے جانے والے مزائلز بلکہ اس کا انجن بھی اس کے اندر ہی چھپا ہوگا تاکہ اس ڈرون کے ہیٹ سنگنیچر نہ ہونے کے برابر ہوں اس ڈرون میں ایسی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جائے گا کہ جو ریڈار سسٹم کے ساتھ ساتھ انفراریڈ سرچ انٹر ایکنگ سسٹم کو بھی نکارہ بنا دے گی یہ ڈرون انتہائی زیادہ سروج سیلنگ رکھنے والے لمبے ایسے تک پرواز کو قائم رکھنے والا لانگ رینز والے مزائل کیری کرنے والا اور بہت ہی اہم مشنس اور انجام دینے والا یہ ڈرون جب انجر عام پر آئے گا تو بھارت سمیت بہت سے پاکستان کی دشمن جل کر خاک ہو جائیں گے اس کے بعد ناظرین محترم میں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان اب دفاعی میدان میں دوسرے ملکوں کے بزائے خود کفیل ہونا چاہتا ہے کیونکہ اگر ایک سٹیلٹ ڈرون حاصل کرنا مقصود ہو تو کسی بھی ملک سے خاص طور پر چائنہ سے یہ ڈرون خرید لیے جا سکتے تھے مگر پاکستان نے دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈ ہونے کے بزائے خود انحصاری کو چنا ہے جو انتہائی اچھا قدم سمجھا جا رہا ہے ناظرین محترم اگر آپ کو اگلی ویڈی تو اکم اجازت دیجئے گا اللہ نکے پان